ویلکم بیک ٹو مائی چینل ناظرین میں امید کرتا ہوں آپ ساتھ خیلیہ سے ہوں گے آج کی ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ چار کورڈ فیشل کٹ کے بارے میں بات کروں گا ناظرین اس طرح کے بوکس میں یہ مارکٹ میں دس ٹیاب ہے اور سکس ٹیپ ہے اس کے اندر سکس ٹیپ میں اس کو استعمال کیا جاتا ہے اس کا طریقہ استعمال کیا ہے آج کی ویڈیو میں اسی کے اوپر بات کریں گے اور اس کے علاوہ میں آپ کو سٹیپ بائی سٹیپ بتاؤں گا آپ کی اس کو کس طرح سے جائے کرنا ہے ساتھی بیک سایٹ پر چلیں اس بوکس پہ جو میںیا پہ سٹیپ بائی سٹیپ میں شہر کیا ہوا ہے کہ سٹیپ بائی سٹیپ کیونک سے آپ نے اس آپ کو سمائے کرنا ہے کوئی سٹیپ پہ فورت پہ اسی طرح ترسیر الگ سکس ٹاک سٹیپ ہے ان کے اوپر جو ہے میری چھے کیا ہوا ہیں انہوں نے کہ اس کی طرح سے اس کو استعمال کرنا ہے سٹیپ بائی سٹیپ اس کی سٹیپ فرنس یا ابترین نہیں ہے چارکول فیشل کیٹ اوپر منسل کیا ہوا ہے اور بہت پہلائے اس طرح کا یہ ڈپا ہے اس کو کھولے تو اس کے اوپر جو ہے انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ اردو میں کس طرح سے ہوا ہے آپ نے اس کو استعمال کرنا ہے بلیج کریم کا جو ہے اس طرح نے لکھا ہوا ہے اس کے اندر بلیج کریم بھی ہے اس کے علاوہ مکمل جو ہے فیشل کیٹ ہے سکس ٹیپ میں تو ناظرین سب سے پہلے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں اس طرح کا بوکس ہے جس کی اندر جو ہے وہ چھے جار ہیں جن کے اوپر وہ مینچن ہے کہ کون سا سیپ کس طرح استعمال کرنا ہے میں ابھی آگے چل کے دکھاؤں گا کہ کس طرح اور ایک جو ہے اس کے اندر سے بوتل نکلے گی جو پورٹر کی ہے سیپ ورن پہ جو ہے آپ نے استعمال کرنا ہے بلیج کریم اور پورٹر بلیج کریم جو ہے وہ میرے ہاتھ میں اس طرح کی جار میں آئے گی جو سیپ ورن پہ ہے اور جو پورٹر ہے وہ بوتل میں ہے جو آپ کو سائٹ پر نظر آ رہا ہے اس کا طریقہ استعمال جو ہے وہ سب ہی لوگ جانتے ہیں کہ آپ نے بلیج کریم کس طرح سے استعمال کرنی ہے سٹیپ ٹو پہ ناظرین میرے ہاتھ میں جو ہے وہ چار کھول کلنزر ہے ناظرین چار کھول کلنزر جو ہے اس کا طریقہ استعمال پیو پر مینچن ہے کہ آپ نے کس طرح سے اوپر جو ہے اس کو یوز کرنا ہے سٹیپ ٹو پہ آپ نے کلنزر کریم کو استعمال کرنا ہے اس کی بیک سائٹ پہ انہوں نے مکمبل اس کے جو بینیفیٹ ہیں وہ پر مینچن کی ہوئے ہیں کہ کون کون سا فائدہ ہے اس کا جو ہے اس کو کس طرح سے یوز کرنا ہے اس کے بعد ناظرین جو تیسر نمبر پہ ہے میرے ہاتھ میں وہ چار کھول فیشل مساج کریم ہے مساج کریم آپ نے سٹیپ ٹری پہ استعمال کرنی ہے اور اس کے بعد جو فورس نمبر پہ میرے ہاتھ میں ہے وہ چار کو فیشل جو ہے کولا سکرب ہے جو آپ نے فورس سٹیپ پہ استعمال کرنی ہے سٹیپ بائی سٹیپ آپ نے کس طرح استعمال کرنا ہے وہ بھی آپ کو دکھا رہا ہوں کہ سٹیپ بان پہ ٹو پہ ثری پہ اور فائیف نمبر پہ جو آپ نے استعمال کرنا ہے وہ ہے آپ کا سکین پالش سٹیپ بائی سٹیپ آپ آپ نے کس طرح سے اس کو استعمال کرنا ہے ناظرین اس کے اوپر بھی مکمل تفصیل کے ساتھ انہوں نے منزل کیا ہوا ہے کہ اس کو استعمال کرنے کا طریقہ کیا ہے اور کس طرح آپ نے اس کو موجود کرنا ہے سکن پالش کو اس کے بعد جو چھڑے نمبر پر میرے ہاتھ میں ہے وہ چارکور بلیک مارکس ہے آخر میں ناظرین آپ نے چہرے کے اوپر جو ہے وہ بلیک مارکس کو استعمال کرنا ہے وہ بھی آپ کو سبی کو پتا ہے اس پر زیادہ تفصیل سے بتانے کی ضرورت نہیں کہ آپ نے جو ان چیزوں کو کس طرح کرنا ہے میں صرف آپ کو دکھا رہا تھا کہ کس طرح کس طرح سے آپ نے اس کو حضورت کرنا ہے یہ وہ بارا پوڈر تھا ایکرویٹ کا جو آپ نے بلیک مستعمال کرنا ہے ناظرین بلیک مستعمال کرنے کا آپ سبی کو پتا ہے مزید اس طرح کی ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ میرے چینل کو فرائب کر سکتے ہیں اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے اس کو لائک کریں شیئر کریں اگر آپ کے مائن میں کوئی سوال ہو تو آپ کمنٹ کر کے مجھ سے پوچھ سکتے ہیں کوئی بھی آپ کے مائن میں اس ویڈیو کم تعلق ہو یا آپ نے کسی اور چیز کے بارے میں جانا ہو کاسمائرکس کی تو آپ میں مجھ سے کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں اگر آپ نے پرچیز کرنی ہو تو بھی آپ مجھے جو ہے ورس اپ پہ رابطہ کر کے مجھ سے یہ چیز جو ہے وہ مگوا سکتے ہیں اس کے لائے میں بھی میں نے ورس اپ کا نمبر دیا ہے وہاں پہ بھی جا کے آپ جو ہے اس کو دیکھ سکتے ہیں اس کی بیک سائر پہ ناظرین مکمل تفصیل کے ساتھ لکھا ہوا ہے جیس میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا اور آگے بھی ناظرین آپ جس کو ریل کر سکتے ہیں کہ اس کو کس طرح سے سما کے جاتے ہیں ناظرین یہ جیسکا کمپنی کا چار کو افیشل کرتے ہیں وہ اس کی قیمت بھی مناسب ہے اور ایک جو ہے جار اس کی جو مقدار ہے وہ سو ایمل ہے سو ایمل کا پر جار ہے اور اسی طرح سے آپ کو چیئے جار اس کے اندر سے ملے